یا صاحب الزمان الاجان یا صاحب الزمان الاجان مائنز آر لوگٹ اپ سٹوز اونلی قویشنز اوپن دہم امام علیہ السلام کی یہ حدیث کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے جو سہن ہے ہمارا جو دماغ ہے یہ سوالات کے ذریعے کھلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام منجیے بشریت میں جہاں آج ہم ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں گے جو آپ نے ہمیں بھیجے ہیں جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں امام زمانہ اچلاللہ تعالی فرجہو شریف سے مطالق امام مہدی سے مطالق مسیحہ سے مطالق جو بھی آپ سوچتے ہیں جو بھی آپ کے ذہنوں کے سوالات ہیں یا وسوسے ہیں ان کے جوابات آج ہمارے پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دینے کے لئے ایک بار پھر سے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ظلفکار مہدی صاحب آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم مولانا صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ الحمدللہ ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے اس کے کافی سارے ریویوز آ رہے ہیں کافی سارے سوالات ہیں جو ہماری ینگسٹرز کے ذہنوں میں آ رہے ہیں جو دیگر لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا آئے تاکہ ہم چیزوں کو کلیئر کر سکے واضح کر سکے اور ایک بہتر طور پر انہیں جواب پہنچا سکے جی اگر آپ کی اجازت ہو دا ہم آپ کو سوال بتائیں جی سب سے پہلے ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پروردگار عالم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں امام مہدی علیہ السلام کی تو وہ بھی ہر چیز کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ امام زمانہ بھی ہر اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں جو اس دنیا میں واضح ہو رہی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہم اللہ اور امام کو ایک لیول پر لا رہے ہیں اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا وسلامن العباد الذین استفا محمد وعالہ الطاہرین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فل اردین الہجت الثانی اشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ دیکھیں یہ کہنا کہ ہم امام کو اللہ کے مقابل میں لارہے ہیں یا اللہ کے برابر لارہے ہیں یا پاورس کی اگر بات کریں یہ سو فیصد غلط ہے یقینی بات ہے ایک ہے خدا اور ایک ہے اس کا بندہ تو دیکھئے جوڑ میں اور اس کے بندے میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے کافی فرق ہوتا ہے غلام اور آقا میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے اب دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے یہ سکھانے والا بھی رسول اور امام ہے کوئی اور نہیں ہے تو خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاور ایک ہی ہے وہ ہے اللہ بلکل تو یہ بات آپ پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں ہمارے ویورز جو ہمارے سننے والے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ میں بنیادی عقیدہ یہ ہے بیس جو ہے ہمارے عقیدے کی ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ پاور ایک ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی پاور نہیں ہے جی ٹھیک ہے اب جو سنٹر پوائنٹ ہے جو مرکز ہے پاور کا وہ اپنا پاور کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے تو دے سکتا ہے اور اس کی برزی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا دے کس کو جی ہر آدمی کو آپ اگر ایک کمپنی بنائی جاتی ہے تو جو مالک ہوتا ہے مالک کا کام ہوتا ہے کہ وہ پاور شیئر کیسے کرتا ہے دیلیگیٹ کریں کیسے کرتا ہے دیتا ہے ٹھیک ہے کسی کو منیجر بناتا ہے کسی کو سی او بناتا ہے کسی کو اسسسٹنٹ بناتا ہے کسی کو سپروائزر بناتا ہے یہ اس کا کام مالک کا کام ہمارے عقیدے میں بلکل یہی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کا پاور سارا اللہ کا ہے اس پاور کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ریپرزنٹیٹیو بھیجے انبیاء کے شکل میں رسولوں کے شکل میں اماموں کے شکل میں تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو پاور دیا اماموں کو پاور دیا اب ایک سوال کتنا پاور دیا جی بلکل تاکہ یہ جاننا زیادہ سروی کہ کس حد تک ان کے پاس آثورٹی اور پاور ہے جیسے ہی آپ کہیں کس حد تک پاور ہے یہ دنیا میں کوئی تہہ نہیں کر سکتا اس کی وجہ ہے ہم ایک لیمیٹیشن ہمارے ہم اور آپ جو ہیں امتی ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم ان کے بلیورز ہیں تو جتنا انہوں نے ہمیں بتایا ہے ایک یہ بات ہے دوسری بات ہماری سمجھنے کی طاقت کتنی ہے تو جتنا انہوں نے ہماری کیپیسٹی دیکھی وہ بتا دیا کہ ہمارے پاس ایک پاور ہے ورنہ آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہلی اگر میں ڈرتا نہ ہوتا کہ لوگ آپ کے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے تو میں آپ کے اور فضائل بیان کر دیتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور ان کے پاس اور ہے لیکن ہماری لیمیٹیشن کی بنا پر انہوں نے نہیں بتایا ٹھیک ہے یا ہماری سمجھ سے اوپر تھا اس لئے انہوں نے نہیں بتایا آج آپ دیکھ لئے اس کا نتیجہ نسیری ہے غالی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے آج یہ حدیث مولا کائنات کی ہے شاید یہ سوال جس نے بھی ہمیں پوچھا ہے ان کا شاید مقصد ہی یہ تھا کہ ہمیں ایک کلیاریٹی لوگوں میں یہ لے کر آتا ہے دیکھیں ہم آ رہے ہیں ہم بات کی طرف لیکن پہلے یہ بات سن لیجئے جب مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں حلکفیہ رجولان دو طرح کی دو کٹیگری کے لوگ ہمارے بارے میں گمراہ ہوں جی ایک وہ رجولون یا محبن غالی جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ہمیں یا ہم سے اتنی دشمنی رکھتا ہے بغز ہے بغز ہے کہ وہ جو ہے بغز میں گمراہ ہو گیا جیسے آپ خوارج کو دیکھ لیجئے ناسبیوں کو دیکھ لیجئے اب دور نہ جاؤں میں آ جاؤں قرآن کی یہ آیت جو ہم نے اپنے اس دسیسن میں کہا تھا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام یہ کہنا شاید ٹھیک نہ ہو لیکن یہ کہنا کہ مولا کو ہر بات پتا ہے ٹھیک ہے پروف کیا ہے خود اب سنیے پروف کیا ہے ہماری بات کا پروف کیا ہے یہ آیت سورہ توبہ کی ایک سو پانچ نمبر کی آیت ہے آپ غور سے ہم درخواست ہماری آپ کی ہمارے سامین جو سننے والے دیکھنے والے ذرا غور سے اس بات کو سنیں اور اس دسکشن کو سنیں کیونکہ یہ بہت انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ بھی ہے اہمیت رکھتا ہے اور اس کا انسانی زندگی پہ بہت اثر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے فرمایا قل قل اے ملو فسیر اللہ عملكم ورسول والمومنون وسط ردون الى عالم الغیب والشہاد فیونبیوکم بما کنتم تعملون اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے جی کس سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے ملو جو کچھ کرنا ہو کرو یعنی آپ کو کرنے کی آزادی ہے فریڈم ہے فریڈم ہے کرو لیکن یہ بات جان کے کرو فسیر اللہ عملكم تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے ورسولہ اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے والمومنون دوسرے مومن والمومنون آرہے ہم اور مومنون دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد والا جملہ سنیں وَسَتُوْرَدُّوْنَا الْعَالِ مِنْ غَيْبُ وَشَعَائِنْدَا تمہیں اس دنیا سے نکال کر عالم غیب و شہادت ملے جائے جائے گا موت کی آگوش میں ڈال کے پھر بتائیں گے تم نے کیا 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 ہے خوب جی اب دیکھئے اس آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے وہاں ٹھیک ہے امام میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہمیں یہ تو بتائے اللہ دیکھ رہا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن مومنون سے مراد کیا ہے جو آپ کہتے ہیں مومنون سے کیا مراد تو فرمایا مومنون سے مراد امام ہے اوکی تو بارہ امام کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ امام دیکھ رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے مولانا صاحب کے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نامیں امال ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں ہم لے جایا کرتے ہیں جی اب میں اس کے بارے بھی آتا ہوں آپ کو سناتا ہوں تو یہ جو ہے آیت کی تفسیر میں خود امام نے فرمایا کہ امام جو ہے جتنے امام ہیں سب جو ہے ہمارے آمال کو دیکھ رہے ہیں اچھا انسان یہ اللہ جو ہے دیکھئے اس دنیا میں اللہ کی بیس مخلوق کون ہے انسان جی ارشف اللہ کس کو واج کرنے کی ضرورت ہے انسان کو جانور تو کیا ہے ایک سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں ان پر آپ بالکل اسی کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ چابی گھڑی میں چابی کک کر دیجئے اور گھڑی چلتی رہے گی جی سیم آپ دیکھ لیے جانور کیا ہے ان کو ایک فطرت پر خل کر دیا گیا وہ اسی کے مطابق جلتے ہیں محصول کے طور پر آج شہد کی مکی ہزاروں کروڑوں سال سے شہد بنا رہی ہے جی اس کا وہی کام ہے وہی کام ہے کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ وہ شہد بنانے کے وجہ کچھ اور کر رہی ہو لیکن حضرت انسان تو ایسا نہیں ہے اس کو چوائز دی گئی اس کو آزاد بنایا گیا تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں میرا رسول بھی دیکھتا ہے اور ایمہ بھی دیکھتے ہیں تو ہماری حصے تو یہ بات ثابت ہو گئی نا جی کہ امام زمانہ علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے ہم اور آپ جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ سب دیکھ رہے ہیں جی خوب اب آئیے ہم آ جاتے ہیں یہ کوئی دیکھنا چاہتا ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار بیہار الانوار اللہ مجیسی کی تیس اور صفہ دو سو ترپن پہ یہ حدیث امام کی موجود علامہ تمہ تبائی نے میزان تفسیر میزان میں جلد نو میں اور صفہ دوہ تین سو اٹھانوے پر کہتے ہیں کہ ہر انسان چاہے اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے ہر ایک عمل کو کون دیکھتا ہے ہم کرتے ہیں ایمہ ہمارے دیکھتے ہیں یعنی سب بارویں امام ہی نہیں بلکہ سارے امام کے ایک رہی ہیں بہار امام کی خصوصیتی ہے یہ جو بارہ معصوم امام سب کی خصوصیت ہے اب آئیے دوسری طرف سے جو آپ نے کہا حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے اچھا یہ عجیب بات ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے اہل سنت کے علماء نے بھی نقل کیا اور شیعہ علماء نے بھی نقل کیا دونوں مانتے ہیں اور ایک بات کہیں پہلے سے اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح و سند بھی ہے کوئی خدشہ نہیں ڈال سکتا کہ شاید وہ راوی نگر یہ نہیں آسکتا آثنٹک ہے آثنٹک اور موتبر اور ہمارے علماء نے اس کی جو ہے صحت کے اوپر باقاعدہ کیا کیا ہے گواہی دی ہے کتابوں میں لکھا ہے ٹھیک ہے اب آپ سنیے ایک حدیث میں یہ جملہ امام صادق علیہ السلام سے جو آپ نے کہا کہ ہمارے آمال دکھائے جاتے ہیں امام کو جی کس دن اب سنیے یہ حدیث امام صادق علیہ السلام فرماتا ہے تُعْرِزُ الْعَامَال يَوْمَ الْخَمِيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْعَيْمَّةِ جمعیرات کے دن جو ہے جمعیرات کے دن ترسڈے کے دن امام کہتے ہیں ہمارے آمال اللہ کے رسول کو اور اماموں کو دکھائے جاتے ہیں یہ بھی ایک حدیث اگر آپ دیکھنا چاہئے بحار جل تئیس باب بیس حدیث 38 صفحہ 345 یہ حدیث آپ چیک کر سکتے ہیں پھائیے امام زمانہ علیہ السلام خود امام زمانہ نے بھی اس بات کی وزاعت کی ہے اوکے ٹھیک ہے یہ حدیث اس طرح ہے فَإِنَّا يُحِیطُ الْمَنَابِ أَمْبَائِكُمْ امام نے خط میں لکھا اور توقیی نمبر سات جو ہے بحار میں یہ بھی 52 نمبر جلد میں اور باب 31 اور صفحہ 175 پر یہ حدیث در چھوئے یہ امام کیا ہے فَإِنَّا يُحِیطُ الْمَنَابِ أَمْبَائِكُمْ جان لو یقیناً تمہاری ایک ایک خبر کا ہمیں علم ہوتا ہے ہم احاطہ رکھتے ہیں تمہارے حالات پر ہم بالکل تمہاری زندگی کے شب و روز سے واقف ہیں ہمیں پتا ہے خوب وَلَا يَعْزِبُو أَنَّا شَيْعُنْ مِنْ أَخْبَارِكُمْ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو ہمیں تمہارے بارے میں نہ ہو جی یعنی ہر چیز پتا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں امام کہ ایک طرف سے ہر چیز کی خبر تمہارے پاس ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو ہم سے چھپی ہو تمہارے بارے میں اس کا مطلب کیا ہے ہر چیز جانتے ہیں یہی تو کہہ رہے تھے خوب اس کے بعد کہتے ہیں وَمَعْرِفَتْنَا بِزَّلِلِلَّذِي اَسَا وَكُمْ اور ہم بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آئیں ہیں وہ کیا ہے تمہاری پریشانیاں کیا ہے تمہاری لغزشیں کیا ہے تمہاری خطا کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں خوب تو آپ یہ حدیثوں سے آیت سے کیا پتا چلتا ہے میں ہوت پتا چلتا ہے کہ ہمارے مولا کو ہر چیز پتا ہے ہر چیز کا پتا ہے اچھا دیکھئے ایک سائنٹیفک جو ہے ریزن آپ کو اس کے بارے بتاتا ہوں قرآن میں متعدد جگہوں پر بسر سورہ جمعہ میں ابھی میں نے یہ سورہ توبہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ جبہ میں بھی ہے اللہ کہہ رہا ایک دن آئے گا اے انسانوں تم کو سرط تردونا الہ عالم غیب والشہادہ فیونبیوکم بما کنتم تعملون ان قریب تمہیں ہم لے آئیں گے ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز دکھائیں گے جو تم نے کیا ہے دکھائیں گے خبر دیں گے بتائیں گے دیکھیں جب ہم ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ امت کے عامال کی گواہی اللہ کے پاس دیں اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ کو ان نبیوں کے اوپر بھی گواہ بنایا ہے یا کیا کر کہ آئے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے یعنی آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں دیکھیں گے نہیں تو ہماری شریعت کہتی ہے جب تک کوئی چیز آنکھوں سے نہ دیکھی ہے اس وقت تک گواہی نہیں دے سکتے آپ تو اگر دیکھا نہیں تو گواہی کیسی اب اسی طرح آیا ہے کہ یہ جو آیت قرآن کی ایک دن آئے گا جب ہم سارے انسانوں کو ان کے امام کے نام سے بلائیں گے تو کس لئے بلائے اس لئے کہ امام امت کے عامال کا گواہ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا یہ کون بتائے گا ہم ہم اور آپ تو جھٹ بول دیں بلکل ٹھیک بڑی آسانی سے اگر ہمیں کوئی کہتے ہیں تم نے یہ کام کیا تو ہم سوچتے ہی آ رہی اگر کوئی راستہ ڈھون لیں اور کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ نہیں کیا آرام سے جھٹ بول دیتے تو اگر وہ گواہی کے لئے موجود نہ ہو تو گواہی کون دے گا امام امام ہی دے گا اسی لئے ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو بغیر گواہ کے نہیں چھوڑوں گا ہر آدمی کے لئے گواہ رکھا میں نے ایک تو میرے فرشتہ گواہ ہے ملکل ٹھیک اور دوسری طرف سے کون گواہ ہے آپ یہ دیکھ لئے گواہ ہے امام اور ایک بات یہیں آئی ہے تو ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں دیکھیں کتنی عجیب بات ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو حضم نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ آراف ٹھیک ہے آیت نمبر سورہ آراف کی ستائیس ٹھیک ہے یا بنی آدم اے آدم کے اولاد لا یفتننکم الشیطان دیکھو شیطان کبھی تمہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے تمہیں دھوکہ نہ دے دے کم آخرجاب وائک من الجنت جیسے تمہارے ماں باپ آدم ہوا کو باہر نکلوا دیا جنت سے اسی طرح کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جب تمہارے ماں باپ نکلے جنت سے یا زیوان ہما لباسا ہما لیا اور یہ ہما سوات تو ان کے جسم سے لباس اتر گیا اور وہ پرہنا ہو گئے اب آپ سنیے یہ یہ اصل میری بات یہ تھی جی انہو یراکم ہوا اس لیے کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے جہاں بھی ہو شیطان بھی دیکھتا ہے اب دیکھو یہ تو قرآن ہے کہتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلو شیطان اور شیطان کے پورے لشکر کے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں بھی ہو آپ دیکھتے ہیں تو ایک عجیب بات نہیں ہے اس آیت سے ہمیں یہ دھلیل پیش کرنا جاتا ہے جب اللہ کا دشمن جو ہے اللہ سے مانگ لے کہ اللہ مجھے طاقت دے تیرے بندوں گمراہ کر دوں اور اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بندے ہوں دیکھ لے تو اللہ اپنے والی کو یہ طاقت نہیں دے گا کہ آپ اور میں جہاں ہوں دیکھ لے تو یہ جو چیز ہے آپ بڑی نہ سمجھیں دوسری بات ہے اسی جواب کو ایک اور انداز سے یہ حدیشیں بھی ہیں سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کہا اپنے رسول سے کہتا ہے کیا اول ما خلق اللہ نوری اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا نور کی ایک طاقت کیا ہے نور کی ایک طاقت یہ کہ وہ بڑی آسانی سے ہر ایک تک پہنچ سکتا ہے جہاں جسم نہیں پہنچ سکتا وہ پہنچ سکتا ہے اب آج میں اور آپ جب کہتے ہیں کہ مولا دیکھ رہے ہیں تو کہتا نہیں کیسے ہو سکتا ہے مولا جسم رکھتے ہیں مولا خالی جسم نہیں رکھتے مولا نورانی نہیں ہے جی اللہ نے انہیں نورانی بنایا ہے ملکل ٹھیک تو جب نورانی بنایا ہے آپ اپنے اوپر ان کا قیاس کر رہے ہیں تو زیادہ سیمات اگر آپ وہ میری طرح ہوتے تو بلکل نہیں دیکھ سکتے تھے ملکل ٹھیک لیکن وہ جسمانی کے ساتھ نوری مخلوق بھی ہیں جی بلکل ٹھیک پردے ہماری آنکھ اوپر ہیں امام کی آنکھ اوپر نہیں ہیں اسی طرح آپ دیکھیں امام علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت یہ امام چالیس آدمی نے دعوت کی امام مولا یہ کائنات کی مدینہ میں جی اور جب صبح ہوئی تو کسی نے کہا کل میرے مولا دعوت میں تھے تو دوسرا نے کہا ارہی کہش ہو سکتا کل میرے پاس تھے دعوت میں تیسرا کہہ رہا میرے پاس تھے کل اللہ کی دیوئی طاقت تو رسول اللہ سے کہا گے کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہر آدمی یہ کہہ رہا میرے پاس تھے رسول اللہ نے کہا رسول اللہ نے فرمایا میرے ساتھ تھے وہ دعوت میں تو جب مولا ہے رسول اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ تھے تمہارے ساتھ کیسے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہیں جو نور ہیں آج اس کے ایک مثال کیا یہ ٹیلی ویجن جو ہے آپ دیکھ لیجئے ہم اس کو نشر کہاں سے کرتے ہیں نو ایڈا سے فرض کلیے ہماری آفیس کیا ہے ممبائی میں اور نو ایڈا سے جو ہے ہم ساتھلائٹ کو دیکھتے ہیں تسویر اور نو ایڈا سے ساتھلائٹ کو جاتی تو کہاں تک یہ ان دیکھتے ہیں کئی سارے ملگوں میں جتنا آپ کے پاس جو ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں بالکل ٹھیک سیم یہی بات ہے جب کوئی نوری مخلوق ہوتا ہے تو اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکے بالکل ٹھیک اب کئی سے دیکھتا ہے یہ آپ ہمارے اور آپ کے ذہن کی آپ اور میرے ذہن میں بہت نہیں آتا ہے لیکن میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں یہ اہل سنت نے نقل کی اور ہمارے شیعوں کے وہاں بھی آئی ہے تو پہلے میں شیعہ والی حدیث آپ کو سناتا ہوں تب اس کے بعد وہ سناتا ہوں یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے فرمایا کہ راوی عیسیٰ ابن عبید تھے وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن عبید کہتے ہیں گلا کنتو انا وابن فزال جلوسنا ہم اور بنی فزال کے کچھ فزال قبیل کے کچھ لڑکے موجود تھے بیٹھے ہوئے تھے اگبلا یونس یونس ابن عبد الرحمن آئے فقالا دخلتوا الا اب الحسن الرضا حرام ہم امام رضا کی بارگاہ میں پہنچیں امام رضا کی خدمت پہنچیں راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ میری جان مولا آپ پہ قربان ہو جائے قد اکثر الناس فی الامود اے میرے مولا بہت سار لوگ اختلاف کر رہے ہیں امود 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 یعنی اختلاف امود دیکھیں امود ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے حدیث میں امود نے کہا کہ تمہیں کیا سمجھ باتا ہوں امود سے امود لفظ سے تم کیا سمجھتے ہو پھر امود یہ یونس کہتے ہیں میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن امود نے کہا اترا ہو امودا من حدید کیا تم سوچتے ہوگی یہ لوہے کا کوئی پلر ہے جس کو ہم امود کہہ رہے ہیں لوہے کا کوئی پلر نہیں ہے پھر فرمایا یورفال صاحب کا کہتے ہیں ایسا تم سوچتے ہوگا کہ امود ایک لوہے کا پلر ہے جو تمہارا امام اٹھا کر چلتا ہے یہ نہیں ہے تو پوچھا ہے پھر کیا ہے فرمایا تلکل بلدتو کہا جان لو وہ جو ہے پھر کہا کہ میں نے کہا کہ مولا سے کہتے ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے امام نے فرمایا لیکنہو ملکن مؤکلن بکل بلدتن کتنے عجیب شان ہے مولا کی فرمایا نئے امود کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کا ایک ذمہ دار فرشتہ ہے ہر شہر کے اوپر اللہ نے کیا کیا ہے فرشتے کو رکھا ہے اس وہ فرشتہ اس پورے شہر کے عمال ہمارے پاس نے کر آتا ہے آفصر فرض کے لئے کہ پمبئی شہر ہے ایک فرشتہ اللہ نے رکھا ہے جو کیا کرتا ہے وہ لے کر جاتا ہے امام کے پاس اس مثلا دو کروڑ کی آبادی ہے یہ ان کی فائل ہے خوب قالا قالا فقاما ابن فضال ابن فضال نے سنا مولا عمود اس کو کہتے ہیں ہاں فرمایا یہ ہے عمود کی ایک فرشتہ ہر شہر پہ اللہ تعالی نے رکھا ہے وہ فرشتے کا کام کیا ہے ہر شہر کی خبر لانکے ہمیں دینا ہر آدمی کے نام عمال میں کیا ہے کیا کر رہا ہے وہ بتا ہے ریکارڈز مینٹ کرنا ہے ریکارڈز مینٹ کرنا ہے فقاما قاما ابن فضال ابن فضال کے دے میں کھڑا ہوا فقبلا راسو میں نے امام کے سر کو چوما وقالا رحمک اللہ یا ابا محمد امام کے لگائے اللہ مولا آپ کے اوپر رحمت اللہ نازل کہے لا تزال تجیو بالحدیث حدیث الحق الذی يفرج اللہ بیننا مولا ہمیشہ ایسا علم ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ راستہ ہمارے لئے ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے تو دیکھیں اب اس حدیث سے کیا بتا چلتا ہے کہ مولا کے پاس سورس آف علم کیا کیا ہے آج کوئی فرشتہ کیا یہی نہیں جان پاتا پرشتہ کی طاقت کیا کوئی نہیں جان سکتا نہیں جان پاتا وہ تو جو حدیثوں میں آیا ہے وہی آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں تو خود یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مولا کا جو ہمارے پاور ہے وہ پاور ہر انسان سے علاق ہے بلکل ٹھیک اور یہ بات کس نے دیا ہے پاور دیا ہے اللہ نے یاد رکھئے کہ پاور کس نے دیا ہے پاور دیا ہے اللہ تعالی نے اب یہ کہے کہ مولا اور اللہ میں کیا فرق ہے پہلے سے کہی دیا ہم نے فرق یہ ہی ہے کہ وہ دینے والا ہے یہ پانے والے ہیں بلکل ٹھیک اور اللہ کو جسے جتنا دینا ہے جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اس میں تو کوئی رکاور اب ایک حدیث اہل سنت سے نقل کرتا ہوں اور بات سمیٹ لیتا ہوں ابن سعید نے طبقہ دلکبرہ میں یہ روایت بکر ابن عبداللہ سے نقل کیا خوب یہ روایت بکر ابن عبداللہ سے نقل کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی خیر لکا تحدثونا ویحدث لکم میری زندگی تمہاں لئے بہتر ہے تم مجھ سے بات کرتے ہو میں تم سے بات کرتا ہوں میں تمہیں دیکھتا ہوں وہ تمہیں تم مجھے دیکھتے ہو اگر میں مر گیا تو میری وفات بھی تمہارے لئے بہت اچھی ہے اب کبھی شکریہ بھئی مر گئے تو کیسے اچھی ہوگی اب سنیے میری وفات کے باوجود تمہارے عمال میری خدمت میں پیش ہوتے ہیں اوکی جب میں دیکھتا ہوں میرا امتی بہت اچھا کام کر رہا ہے اللہ کا حمد کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اگر گراہ دیکھتا ہوں براہی دیکھتا ہوں پیغمبریہ کہتے ہیں استغفرت اللہ لکم تو میں اللہ سے تمہارے لئے معافی مانتا ہوں آپ دیکھیں رسول اللہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بندوں کے عمال دیکھتے ہیں تو آپ میں یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسا رسول اللہ کو سمجھے یا اماموں کو سمجھے امام اللہ کا وہ رپرزنٹیو ہے جو ساری دنیا کے لئے حجت بن کر آئے حجت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے وہ انسان کے ہر عمال ہر کام کے لئے ذمہ دار بھی ہے اور ان کی خبرگیری بھی کرتا ہے اپسلیوٹلی بلکل ٹھیک مولانا صاحب اور ساتھ ہی آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ نے واضح طور پر کئی ساری ایسی دلیلیں پیش کی ہیں اور ساتھ ہی سب سے پہلے تم یہ کہیں گے کہ آپ نے قرآن کے ذریعے جو ریفرنس پیش کیا ہے وہی کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ امام وقت ہر چیز سے واقف ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ساکم اللہ اسی طرح امام وقت امام مہدی علیہ السلام سے جڑے ہوئے کوئی بھی سوالات اگر آپ کے ذہنوں میں آئیں تو آپ اس سے ونسلام ادھرے جی میل ڈاٹ کم پر بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ یا صاحب الزمان الاجم یا صاحب الزمان الاجم